مولا یا صلی و سلیم دائیماً آباداً على حب حوض باللہ بن نشید و الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے آپ کے سٹار کے صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے اینڈ میں بتائی ہوئی ہے وہ لازمی سنیئے وہ کیجئے انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا دوسری بات کہ میں جو ہورس کو بتا رہا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں پر جادو ٹونے کا معاملات ہیں ان لوگوں کے حالات یکثر مختلف ہو سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں برج دلو سٹار ایکوریس جن لوگوں کی تاریخ پیدائش بیس چنوری سے اٹھارہ فروری تک ہوگی ان لوگوں کا برج دلو ہوگا سٹار ایکوریس ہوگا تو سب سے پہلے بات کریں گے ہم بزنسمن حضرات کی تو جو ایک فیکٹری آنر سے لے کر ایک ریڈی والے تک جو لوگ تجارت کرتے ہیں چیز لیتے ہیں بیشتے ہیں وہ بزنسمن کی کیٹیگری میں آتے ہیں آپ کے لیے یہ مہینہ پورے سال کا بہترین مہینہ ثابت ہوگا اگر آپ میرے بتائے ہوئے صدقے کو دیتے ہیں اور پڑھائی کرتے ہیں تو پہلے ہی دنوں سے آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو انشاءاللہ اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے کرز لینا چاہتے ہیں تو اپلائی کر دینا چاہیے بغیر کسی رکاوٹ کے آپ کو مل جائے گا اس کے بعد اگر آپ کا کچھ ادھار مال گیا ہوا ہے تو پہلا ہفتہ چھوڑ کر دوسرے ہفتے کے انڈ میں جا کر یعنی کہ سمجھ لے کب دوسرا ہفتہ ہی چھوڑ دے تو تیسری اور چوتھے ہفتے میں اگر آپ ڈیمانٹس کریں گے تو آپ کو آپ کا کرزہ واپس ملے گا انشاءاللہ نیا مال آپ کا بہت زیادہ انشاءاللہ جائے گا ادھار کم دینے کی کوشش کیجئے گا کیونکہ آنے والے مہینے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ حالات یکثر مختلف ہوں اس کے بعد کسی بندے کے وعدے کے اوپر آپ مال نہ خریدیے گا جو آپ کی جیب میں ہو اس کے مطابق خریدیں تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا آپ کا یعنی کہ مال رکے گا نہیں بکتا جائے گا اوورال آپ کے لیے مہینہ بہت بہت گئی نوکری پیشہ حضرات کے لیے بھی یہ مہینہ بہت عالی ہے آپ کو پہلے ہفتے کے اندر کچھ پریشانیاں بنیں گی مگر دوسرا تیسرا اور چوتھا ہفتہ آپ کے لیے بہت عالی گزرے گا نئے پروجیکٹ آپ کو ملنے کے چانس ہیں اس کے بعد ترقی ہونے کے چانس ہیں اس مہینے کے اندر آپ کو یہ تعریف بہت زیادہ انشاءاللہ ہوگی مگر کچھ حاصدین کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہوگی آپ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بحث نہ کریں آپ کو بحث کرنا اس مہینے کے اندر نقصان دے گا تو آپ کو بحث نہیں کرنی چاہیے در گزر کریں اور خاموشی سپنا کام کرتے رہیں تو آپ کے لیے مہینہ بہت عالی رہے گا اب وہ لوگ جو بے روزگار ہیں ان لوگوں کے چاہیے کہ سب سے پہلے وہ لوگ جو شراکت میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ پہلے تین ہفتے کے بجائے چوتھے ہفتے میں جا کے شراکت کریں تو آپ کو فائدہ ہوگا پہلے تین ہفتے میں اگر آپ شراکت کریں گے تو آپ کو فائدہ زیادہ نہیں ہوگا تو آپ کو نقصان کا باعث بن سکتا ہے جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں آپ کو کوشش کرنی چاہیے پہلا ہفتہ چھوڑ کر دوسرے اور تیسرے ہفتے میں آپ کو نوکری ملنے کے زیادہ چاسز ہیں تیسرے ہفتے میں جا کر کم ہو جائیں گے تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ میری ویڈیو سٹارٹنگ میں ہی دیکھ رہے ہیں مہینہ شروع ہونے کے تو آپ پڑھائی اور صدقہ جو بتایا ہے وہ کریں اور اس کے بعد آپ کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کو پہلے ہفتے میں بھی نوکری ملنے کے چانسز ہو سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ہم جو لوگ بیرونے ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ مہینہ مناسب نہیں غیر مناسب ہیں آپ کو چاہیے کہ اس مہینے بالکل بھی آپ کوشش نہ کریں کسی کو پیسے نہ دیں فراڈ ہونے کے چانسز آپ کے ساتھ بہت زیادہ ہے اب ہم آ جاتے ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے جو لڑکے سب سے پہلے لڑکوں کے بارے بات کروں گا جو منپسند شادی کرنا چاہتے ہیں یہاں ایک بات بتا دوں کہ میں صرف شادی کے بارے میں بتاتا ہوں یرانوں کے بارے میں یا ایسے معاملات کے بارے میں میں کچھ نہیں بتاتا ٹھیک ہے تو جو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے مہینہ کافی اچھا رہے گا اپنے گھر والوں کے ساتھ بات کیجئے انشاءاللہ وہ بھی مانیں گے اور جو لڑکی کے گھر والے ہیں جو لوگ منپسند شادی نہیں کرنا چاہتے ان کے لئے یہ مہینہ درمیانہ رہے گا ان کو رشتہ ہونے کے چانس ہے مگر خاندان سے باہر خاندان کے اندر نہیں اب بات کرتے ہیں میری بچیوں کی بیٹیوں کی جن کے رشتے نہیں ہو رہے جو بچیاں منپسند شادی کرنا چاہتی ہیں ان کے لئے یہ مہینہ اتنا اچھا نہیں ہوگا آپ کو چاہیے کہ بہت احتیاط کے ساتھ یہ مہینہ گزارے اور کوشش کریں کہ اس چیز کو اگنور کریں تو زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لئے یعنی کہ رشتے کے بارے میں بات کم کریں تو اس مہینے کو آرام سے گزاریں اس مہینے کے انڈ والے ہفتے کے اندر اگر آپ بات کریں گی تو انشاءاللہ آپ کی بات مانی جائے گی پورے مہینے کے اندر جو میں نے صدقہ وغیرہ بتایا ہے پڑھائی بتائی ہے وہ کیجئے تو انشاءاللہ مہینے کے انڈ میں آپ کے چانسز ہو سکتے ہیں یہ بتا دوں کہ اس کے اندر بھی زیادہ نہیں چانسز ہو سکتے ہیں آپ کا رشتہ خاندان سے باہر ہونے کے اس مہینے چانسز زیادہ ہیں جن لڑکیوں کا من پسند شادی کا نہیں ان کا یہ مہینہ کافی بہتر رہے گا ان کے خاندان سے باہر ہونے کے رشتہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں یعنی کہ اوورال آپ کا رشتہ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں انشاءاللہ ہوتا دیں اب بات کرتے ہیں گھریلو ناچاکی کے بارے میں تو آپ کے سٹار کے جو مرد ہیں سٹار کے جو مرد ہیں وہ اس مہینے کافی زیادہ غصے میں رہیں گے اور آپ غصے کی حالت میں اپنے گھر کے معاملات کو بگاڑیں گے آپ کے گھر میں بے برکت ہی آئے گی تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو صدقہ بتایا ہے مہینے کے شروع میں ہی کریں تو یہ حالات آپ کے یکسر مختلف ہو سکتے ہیں اگر آپ تحمل مزاجی سے کام لیں تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا آپ کے گھر والوں کی طرف سے یعنی بہن بھائیوں کی طرف سے آپ کو کافی باتیں سننے کو مل سکتی ہیں بیوی کی طرف سے آپ کو کم ملیں گی اور مگر پھر بھی اوورال اس مہینے گھر کے اندر لڑائی کا باعث زیادہ تر آپ خود ہوں گے اب بات کرتے ہیں میری بہنوں کی تو آپ اس مہینے کافی تھنڈی طبیعت کی مالک رہیں گی زیادہ آپ کی طرف سے بحث نہیں ہوگی آپ کو زیادہ غصہ نہیں آئے گا بچوں کی طرف اور بڑوں کی طرف موسمی بخار اور نزلہ زکام ہوگا وہ ہر طرف ہے اس سے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے وہم میں نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ اس وجہ سے اس مہینے آپ کے گھر کے اندر اس چیز کی بیماری کا حملہ ہو سکتا ہے آپ کے برج کی عورتیں بہت زیادہ وہمی ہوتی ہیں اس لیے آپ کو نزلہ زکام بخار یہ ایسے معاملات کے اندر وہم میں نہیں پڑنا چاہیے موسمی ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا آپ صرف صدقہ دیں جو بتا ہے تو انشاءاللہ بچوں کے معاملات اس سے ٹھیک ہو جائے گی آپ کو اپنے سسرال کی طرف سے کافی سپورٹ ملے گی میکہ کی طرف سے آپ کو کافی سپورٹ ملے گی اور آپ کو اپنے شوہر کی طرف سے بھی سپورٹ ملے گی مگر یہ کچھ عرصے کے لیے ہوگا کچھ ڈیر کے لیے ہوگا آپ کو چاہیے کہ اچھا وقت ہے اس کو سنبھال لیں اور اپنے عزت کو بڑھانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کی یہ معاملات کافی بہتر رہیں گے اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی پانچ سٹاک بڑا گوشت آپ نے لینا ہے یہ گوشت آپ نے پہلے اتوار یعنی کہ نومبر کے پہلے اتوار کو آپ نے اپنے سر سے پانچ بار وار کے آپ نے کسی ویرانے میں پھینکنا ہے پانچ سٹاک بڑا گوشت پانچ بار اپنے وہ سر سے وار نہیں اگر ہو سکے تو اپنے گھر والوں کے سر سے واریں اسی طریقے سے سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں کے سر کے اوپر سے وار لیں اور پھر لے جائیں اپنے سر سے نہ واریں جہاں پھینکنا ہو وہاں پر اپنے سر سے وار کر پھر پھینکیں ٹھیک ہے اور اس طرح آپ کا ہوگا پہلے اتوار والا دن آپ یہ کریں گے آپ کے سٹار کی پڑھائی یہ صرف میں مرد حضرات کیلئے بتا رہا ہوں اور ایک خاص بات بتا دوں کہ اگر کوئی شخص میری یہ ویڈیو اتوار گزرنے کے بعد دیکھ رہا ہے تو وہ جب دیکھے اس کے بعد والے وہ یہ صدقہ کرے اور یہ پڑھائی شروع وہ پہلے دن سے ہی کر لے گا تو آپ کی پڑھائی ہے یا قادر ہو یا حمان ہو یا وہاب ہو فجر کی سنت اور فرض کے درمیان آپ یہ پڑھیں گے دو سو اکانوے بار اول آخر درود ابراہیمی ہوگا یارہ یارہ بار فجر کی سنت اور فرض کے درمیان اب آ جاتے ہیں میری ماں اور بہنوں کی طرف تو آپ کا صدقہ ہے آپ نے اس مہینے کے پہلے ہفتے والے دن ایک انڈا لینا ہے جو اپنے بچوں کے سر سے لے کر اپنے سر سے سات بار وارنا ہے سات بار وارنا کے بعد کسی چورستے میں یا کسی چاہے تو اپنی گلی میں پھینک دیں تاکہ جہاں پر گزر ہو ٹھیک ہے ایک بات یہاں پر بتا دوں کہ اس کا اثر کسی دوسرے پر نہیں پڑتا کیونکہ کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ اگر ہم یہ پھینکتے ہیں تو کسی اور کے پر ہمارا اتارا چڑ جاتا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا بس آپ نے وہاں پر پھینک دینا ہے رشتے کے اندر پھینک کیے گا اور ٹوٹنا چاہیے اس کے بعد آپ کی پڑھائی آ جاتی ہے یا ودودو یا رحمانو فجر کی سنت اور فرض کے درمیان اول آخر درود ابراہیمی یارہ یارہ بار اور ایک تصویح آپ نے یہ پڑھنے گی اس کے بعد دن کے اندر آپ نے اس کو لا تعداد پڑھنا ہے یعنی کہ جب یاد آئے وضو بغیر وضو کے اندر اللہ کا نام ہے کسی بھی حالت میں لیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو وضو بغیر وضو کے پڑھیں گی ٹھیک ہے اس سے انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر محبت اور پیار پیدا ہوگا صدقہ دینے سے آپ کے معاملات بہتر ہوں گے تو اب مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ آپ سب کا حامی و ناصر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ